رحمان میں موجود ہے ان کا چرچہ ہر جگہ پرآن میں موجود ہے ان کا چرچہ ہر جگہ پرآن میں جو اور سے پورا مدنہ ہاتھوں کو اٹھانے پر میرے نام پر نہیں حضور کے نام پر سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھائیں دونوں ہاتھ اور لہرہ کر ان کا چرچہ ہر جگہ پرآن میں سمان اللہ ایک شعر پڑھتا ہوں بلکل کھولے آنفاز ہیں ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے گا سمجھ میں آئے تو میری محبت میں نہیں حضور کی محبت میں بولئے گا آقا کی محبت میں پڑھتا ہوں ملادہ فرمائے اتنی تاریفیں کسی کے شان میں ملتی نہیں شمبیل بھائی شریف بھائی حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے جی سنیں میں پڑھتا ہوں شعر کو سننا آئے یہ بہت اچھا شعر ہے اتنی تاریفیں کسی کے شان میں ملتی نہیں اتنی تاریفیں کسی کے شان میں ملتی نہیں اتنی تاریفیں کسی کے شان میں ملتی نہیں جتنی تاریفیں نبی کی شان میں موجود ہے جتنی تاریفیں نبی کی شان میں جتنی تاریفیں نبی کی شان میں ایک شیئر پڑھتا ہوں زمزم بھائی ایک شیئر پڑھتا ہوں سنیے گا کچھ سرفرے کہتے ہیں نا کہ ہم مٹا دیں گے بھگا دیں گے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے میں پڑھتا ہوں سنیے گا ایسے کی خالبہ آؤں کے ساتھ اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے جب تک بزرگوں کے مزارات جب تک غریب نواز اور سرکار مقدوم پاک سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار سابر پاک بزرگان دین کا مزار جب تک یہاں ہے جب تک شان کے مسلمان رہے گا ہے نا اب شیئر پڑھتا ہوں اگر سچائی ہے میرے شیئر میں لگے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا تو سپورٹ کیجئے گا اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے جو مسلمان آج ہندو مستان میں موجود ہے جو مسلمان آج ہندو ہستان میں موجود ہندو نارے تکبیر ایک نم سو جانا ہے کہاں کھو گئے ہاتھوں کو اٹھائیے آپ لوگ بلکل انعام وہ دے رہے تھک آپ رہے ذرا آپ بول کر تھک یہ نارے تکبیر سب لوگ سب لوگ سب لوگ اٹھائیں نارے تکبیر نارے رشاہ جو مسلمان آج ہندو ہستان میں تاریخ کی روشنی میں ایک آخری شیر سنیں اگر ہو سکتا ہے آپ وہاں تک نہ پہنچیں لیکن امید ہے یہ علماء اکرام ضرور وہاں تک پہنچ جائیں گے اور جب یہ اشارہ کریں تو آپ بول لئے گا آج کرتا ہوں سنیں برکتیں سرکار کے آنے کے بعد برکتیں سرکار کے آنے کے بعد برکتیں سرکار کے آنے کے بعد کہا حضرت جابر کے دستر خان میں موجود ہے حضرت جابر کے دستر خان میں اور نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا ہو گا ہشر میں نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا ہو گا ہشر میں نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا ہو گا ہشر میں جب درود مصطفیٰ میزان میزان میں موجود ہے جب درود مصطفیٰ میزان میں موجود ہے وہ تو خان سو رہے رحمان میں موجود ہے اُن کا چرچہ ہر جگہ قرآن میں موجود ہے موسیقی